شکوک کوفہ سے مکہ جانے والے راستے پر واقصہ کے بعد ایک جگہ کا نام ہے بیس زلحج سن ساٹھ ہجری کو امام حسین علیہ السلام کا یہ کافلہ شکوک کے مقام پر پہنچا اس منزل پر امام حسین علیہ السلام نے ایک شخص کو اپنی طرف آتے دیکھا تو اسے اپنے پاس بلا کر کوفہ کے حالات دریافت فرمائے اس نے عرض کی فرزند رسول اللہ کوفہ اور عراق کے لوگ آپ کی مخالفت پر متحد ہو چکے اور آپ سے لڑنے کے لیے بھی ہم پیمان ہو چکے یہ سن کر امام حسین علیہ السلام نے فرمایا تمام امور اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہیں اور پھر اس کے بعد آپ نے یہ اشار پڑے اس دنیا کی زندگی اگر بعض لوگوں کی نگاہ میں قیمتی ہے تو خداون کا سواب اور جزا اس سے زیادہ قابل قدر اور قیمتی ہے اگر مال کا جمع کرنا اس لیے ہے کہ آخر اسے چھوڑ جانا ہے تو پھر کسی شریف آدمی کو کیسے زیب دیتا ہے کہ وہ اس کے بارے میں بخل سے کام لے اگر انسان کی روزی اور رزق تقسیم اور مقرر شدہ ہے تو پھر روزی کمانے میں انسان جتنا کم حرص کرے اتنا ہی بہتر ہے اگر بدن مرنے کے لیے ہی پیدا کیے گئے ہیں تو انسان کا راہ خدا میں قتل ہو جانا کتنا بہتر ہے اے آل احمد تم پر خدا کا درود و سلام ہو اور میں بھی خود کو دیکھ رہا ہوں کہ بہت جل تمہارے پاس سے پوچھ کرنے والا ہوں اکیس زلحج سن ساٹھ ہجری کو امام حسین علیہ السلام کا یہ کافلہ ضرورت کے مقام پر پہنچا کوفہ کی طرف سے مکہ جانے والوں کے راستے میں سالبیہ اور خزیمیہ کے درمیان ایک جگہ کا نام ضرورت ہے امام حسین علیہ السلام نے یہاں سے کچھ فاصلے پر چند زہیر بن کین کا شمار شیعان حضرت عثمان غنی میں ہوتا تھا اسی سال وہ حج بیت اللہ سے فارق ہونے کے بعد واپس کوفہ جا رہے تھے زہیر بن کین کے ساتھ چند افراد بھی اس سفر میں شامل تھے ان افراد کا بیان یہ تھا کہ ہم حج بیت اللہ کی ادائی کی کے بعد گھروں کو واپس لوٹ رہے تھے راستے میں حضرت امام حسین کے ساتھ ساتھ مگر دور ہو کر چل رہے تھے جب امام کا کافلہ کسی جگہ پر پڑاؤ کرتا تو ہم اس سے دور کسی مقام پر قیام کرتے مگر ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ہمیں مجبوراً ان کے قریب ایک جگہ پر قیام کرنا پڑا اور یہ جگہ ضرور نامی تھی ان تمام افراد کا کہنا تھا کہ ہم زہیر بن کین کے ساتھ کھانا کھا رہے تھے کہ اچانک حسین بن علی کا قاسد ہمارے پاس آن پہنچا امت میں رہوں گا اور اپنی جان ان کے قدموں پر نشاور کر دوں یہ سن کر زہیر بن کین کی بیوی فرمانے لگی یہ افسوس ہے زہیر میں نے ہی آپ کو مولا امام حسین علیہ السلام کے خدمت پر بھیجا تھا مگر آپ مجھے اس سعادت سے محروم کر رہے ہیں لہٰذا زہیر بن کین کی بیوی بی امام حسین علیہ السلام کے اس کافلے میں شریک ہو گئی زہیر بن کین نے اپنے تمام ساتھیوں سے کہہ دیا جو میرے ساتھ آنا چاہتا ہے بسم اللہ جو نہیں آنا چاہتا اس کی مرضی اس کے ساتھ ہماری یہ آخری ملاقات ہوگی زہیر بن کین کے تاریخی جملوں میں سے ایک جملہ یہ تھا کہ نو محرم کے شب جب امام حسین علیہ السلام نے تمام چراغ بجھا دیے تو زہیر بن کین نے فرمایا کہ اگر مجھے ایک دفعہ مار دیا جائے ان کے قاسد بلانے پر کیسے امام حسین علیہ السلام کے خیمے میں گئے آج تک تاریخ اس بات پر خموش ہے کہ ان کی امام حسین علیہ السلام سے کیا ملاقات ہوئی اور اس ملاقات میں کیا باتیں ہوئی تھیں برحال روزِ اشورہ زہیر بن کین امام حسین علیہ السلام کے لشکر کے ساتھ جامع شہادت نوش کر جاتے ہیں موسیقی